بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام چین اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کو دور کرنے کے حوالے سے دونوں ممالک کی عالی فوجی قیادت کے درمیان کل مذاکرات ہوئے تھے بھارت کی جانب سے لیفٹینٹ جنرل ہرندر سنگھ جبکہ چین کی جانب سے میجر جنرل لیو یونگ نے مذاکرات میں شرکت کی تھی دونوں ممالک کی فوجی قیادت کے درمیان مذاکرات کا پہلا سیشن ناکام ہوا بھارتی فوج کی جانب سے بیان جاری کیا گیا کہ جب تک مذاکرات نہیں ہوتے کسی قسم کی کوئی خبر بریک نہ کی جائے صرف وہی صورتحال بتائی جائے جو بھارتی فوج بتائے گی دوسری جانب چین نے قبضہ کیے گئے علاقوں سے اپنی فوج نکالنے سے انکار کر دیا ہے بھارت کو سب سے بڑا جھٹکا یہ لگا ہے کہ اس نے سب سے پہلے مذاکرات کے لیے جنرل جوشی کا انتخاب کیا تھا چین کی جانب سے سخت بیان آنے کے بعد بھارت نے جنرل ہریندر سنگھ کا انتخاب کیا بھارت کا خیال تھا کہ چین کی جانب سے بھی کوئی لیفٹینٹ جنرل آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے اپنا ایک میجر جنرل بھیج دیا دنیا میں فوجی قیادت میں اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑے رینک کا افسر چھوٹے رینک کے افسر سے مذاکرات کرے بھارت نے چین سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی فوج واپس لے جائے جس پر چین نے انکار کر دیا ہے چین علاقے کا پرانا سٹیٹس بحال کرے ٹینک آرٹری اور بھاری ہتھیار واپس لے جائے اور یہ جو وار راڈ سے لڑائی کرتے ہیں اس تمام صورتحال پر پبندی لگائی جائے لائن آف ایکچول کنٹرول پر ڈی مارکیشن کی جائے جس کے بعد فوج نہیں بلکہ حکومتی نمائندے مل کر بات کریں بھارت چین کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے جس کے جواب میں چین نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت لڈاخ سے اپنی فوج واپس نہیں لے کر جائے گا بھارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چین کے بارڈر سے باہر جو مفادات ہیں بھارت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا چین نے کہا کہ لڈاخ کا جو سٹیٹس جو اس کو پرانی سطح پر آپ بحال کریں تو پھر چینی فوج واپس جانے پر سوچ بچار کرے گی بھارت کی چائنہ کے ساتھ جرنل لیول میٹنگ جو فیل ہوئی ہے اس میں بھارت کو زلالت اور بیزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے جو تاریخ میں اس سے پہلے شاید کبھی نہ ہوا ہو اس وقت بھی ویرچول میٹنگ میں نرندر مودی، جرنل بپن راوت، عجید دوول اور بھارت کے ٹاپ کے سارے لوگ موجود تھے جرنل حریندر جو میٹنگ میں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بڑی زلالت ہوئی ہے چین نے آرٹیکل 370 اور 35A کو دوبارہ بحال کرنے کی شرط آیت کی ہے اسی طرح انہوں نے گلگت بلتستان اور سی پیک کی بھی بات کی ہے کہ وہاں پر چین کے مفادات کو نقصان نہ پہنچایا جائے یہ صورتحال اب بھی خطرناک ہے اب بھی میٹنگ جاری ہے ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو آرٹیکل انہوں نے ختم کیا تھا اس کو دوبارہ بحال کریں لیکن اس کا وہ اولڈ سٹیٹس اگر صرف لڈاکھ کی حد تک بحال کرتے ہیں تو یقیناً اس میں پاکستان کے لیے بھی شرمندگی ہوگی کہ چائنہ نے تو ڈنڈے کے زور پر اپنی بات بھارت سے منوالی لیکن ہم کشمیر کے حوالے سے ایسا نہیں کر پائے پھر دوسری جانب بھارت نے چینی پروڈکٹس کا بائیکارڈ کیا تھا مگر اس کے بل مقابل چینی ایپس مزید مقبول ہوئی ہیں گزشتہ تین روز کے دوران بھارتی صارفین نے مزید پانچ لاکھ موبائل فونز پر چینی اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کی ہیں تو بھارت کی چینی مسنوات کے ساتھ بائیکارڈ کی مہم بھی فائر بیک کر گئی ہے ٹیلی گراف انڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ چینی ایپس کا بائیکارڈ ناکام ہوا ہے کیونکہ اس وقت بھارت سمیت دنیا بھار میں اسی فیصد اپلیکیشنز چائنہ میڈ ہیں اور بھارت میں تو موبائل فونز کی ستر فیصد اداد بھی میڈ ان چائنہ ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ اگر بائیکارڈ مہم کامیاب بنائی گئی تو کروڑوں بھارتیوں کو اپنے چینی ساختہ فونز سے ہاتھ دھونے پڑیں گے دوسری جانب دیوالی ہو یا ہالی یا کوئی اور تہوار اس دوران بھارت کی بجائے چینی سازو سامان درامت کیا جاتا ہے جس میں چراغاں اور آتش بازی کا نوے فیصد سامان چین سے منگوایا جاتا ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ بائیکارڈ چائنہ مہم میں بھارتی متعصف فنکار بھی شامل ہیں جو بھارتی سارفین کو چینی سامان اور اپلیکیشن سے اجتناب برتنے کی صلاح دے رہے ہیں حالانکہ ان کے اپنے گھروں اور دفاتر میں چینی ساختہ سمارٹ فونز اور دیگر پروڈکٹس موجود ہیں دوسری جانی ممبئی کے معروف سدھی ویا مندر کے سینئر پروحت کا کہنا ہے کہ بھارت بھار کے مندروں میں استعمال کیا جانے والا نوے فیصد چڑھاوے کا سامان چائنہ سے ہی آ رہا ہے جس میں بھگوان کے چھوٹے بوت کلاوے مالائیں اور چادریں سبھی شامل ہیں بھارتی معاشی تجزیہ نگار اجے ملہترا کا کہنا ہے کہ لداخ پر چینی فوج کی دراندازی پر اسکری جواب کی بجائے بائیکارڈ کی مہم شاید بھارتی رہنماؤں کے نزدیک چین کو معاشی جھٹکہ دینے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے لیکن بائیکارڈ کی یہ مہم وقتی جوش سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اجے ملہترا کہتے ہیں کہ جو لوگ چینی ایپ سے پیچھا چھڑانے کی بات کر رہے ہیں وہ تو خود چین میں تیار ہونے والے سمارٹ فونز کا استعمال کرتے ہیں بھارتی جرید امر اجالہ کے مطابق اس حوالے سے بہت سے دلچسپ کارٹونز سمیت ویڈیوز اور مزائیہ پروگرام سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں دیکھے جا سکتے ہیں بھارتی جرید دکن کرونیکل میں شاید ایک کارٹون میں دکھایا گیا ہے کہ وزیراعظم نرندر مودی اپنے ہم منصب چینی صدر شی جنگ پنگ سے استفسار کر رہے ہیں کہ بائیکارڈ چائنہ مہم کے لیے استعمال ہونے والے سٹیکرز کیپ اور ٹی شرٹز تیار ہو گئی ہیں یا نہیں بھارتی نیوز چینلز میں بائیکارڈ چائنہ مہم چلائی گئی تو اس کی ناکامی بڑی واضح تھی جنتا ٹی وی زی نیوز اور راجہ ٹی وی سمیت متعدد نیوز چینلوں نے بھارت کے مختلف شہروں میں چینی اشیاء اور اپلیکیشنز کے بائیکارڈ پر عوامی رائے معلوم کی تو ان کو بڑے دلچسپ جوابات سننے کو ملے مثلا ایک نوجوان نے کہا اگر ہم چینی پروڈکٹس کا بائیکارڈ کریں گے تو ہم سب کو ٹی وی سٹوڈیوز کے بیشتر سامان ٹی وی سکرینز موبائل فونز اور بہت سارے الیکٹرونکس آلات پھینکنے پڑ جائیں گے اسی طرح ایک اور خاتون کا کہنا تھا کہ یہ مہم ہی بکواس اور بہودہ ہے اگر چینی پروڈکٹس کا بائیکارڈ کیا گیا تو مودی جی کے ہاتھوں گجرات میں نصب کیے جانے والے دنیا کے سب سے بلانترین سردار پٹیل کے دھاتی مجسمے کا کیا ہوگا اس مجسمے کو لگانے والے وزیر اعظم مودی اس کو بھارت کی شان قرار دیتے ہیں لیکن یہ مجسمہ بھی تو چین میں ہی تیار کروایا گیا تھا ملیالم جرید منور آن لائن نے بتایا ہے کہ چین کے ساتھ فوجی کشیدگی کے تناظر میں بھارت میں چینی مصنوعات اور موبائل ایپس کے بائیکارڈ کی مہم بھی چلائی جا رہی ہے لیکن ٹیکنالوجی کے ماہرین کے مطابق چینی مصنوعات سے پیچھا چھوڑانا انتہائی مشکل ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ چین کے ساتھ جاری سرحدی کشیدگی کے دوران بھارت میں قوم پرستی کو ہوا دینے کی کوشش کے تحت چینی پروڈکٹس اور موبائل ایپس کے بائیکارڈ کی مہم ایک بار پھر تیز ہو گئی ہے اسی مہم کے تحت ریموو چائنہ ایپس نامی ایک اپلیکیشن کو بھارتی ڈیویلپرز کی جانب سے گوگل پلے سٹور پر پیش کیا گیا تھا اس بھارتی اپلیکیشن کی خصوصیت یہ تھی کہ اسے استعمال کر کے چین میں تیار ہونے والے کسی بھی موبائل فون ایپس کو کسی بھی سمارٹ فون سے فوری طور پر شناخت کر کے ہٹایا جا سکتا ہے اپلیکیشن کو بطور خاص چینی بائیکارڈ کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور اس کے گوگل پر لانچ ہونے کے تین دن بعد بہت سے بھارتی سارفین نے اسے ڈاؤنلوڈ کیا تھا لیکن چینی شکایات پر گوگل نے ریموو چائنہ ایپس کو اصولوں اور ذابطوں کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر ہٹا دیا ہے بھارتی مارکیٹ کے ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں چینی مسنوات اور اپلیکیشن کے بائیکارڈ میں ٹک ٹاک کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا بھارتی حکومت سمیت انتہا پسند ہندو تنظیموں کے بائیکارڈ کے باوجود ٹک ٹاک اب بھی بھارت کی مقبول ترین اپلیکیشنز میں سے ایک ہے اسی طرح بھارت اور چین کے درمیان جاری سرحدی تنازعہ کے بیچ بھارتی نیم فوجی سینٹر ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کو چین میں بننے والی مسنوات کے بائیکارڈ کا حلف دلایا جانے لگا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی نیم فوجی سی آر پی ایف کے اہلکاروں سے بازابطہ طور پر حلف لیا جا رہا ہے کہ وہ چین میں بننے والی مسنوات کا استعمال نہیں کریں گے سی آر پی ایف اہلکاروں نے ہندی زبان میں حلف لیا ہے اور اس کا اردو ترجمہ یوں ہے کہ میں آج یعنی دو جون دو ہزار بیس کو یہ حلف لیتا ہوں کہ چین میں تیار ہونے والا ضروریات زندگی کا سامان جیسے کھانے کی پینے کی پہننے کی الیکٹرونک سامان معاصلاتی سامان وغیرہ کا استعمال نہیں کروں گا اس حلف برداری کی تقریب کے بعد بھارت کے فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جذبات میں بے کر حلف برداری کی یہ تقریب منقید کی گئی ہے میری مذکورہ بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر سے بات ہوئی ہے حلف برداری کی یہ تقریب منقید کرنے کا فیصلہ کچھ اہلکاروں نے انفرادی طور پر لیا ہے اس کا پوری سی آر پی ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حکومت ہند کا موقف ہے وہی سی آر پی ایف کا بھی موقف ہے کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا پنکج سنگھ نے مزید کہا کہ وزارت داخلہ کے ایک حالیہ حکم نامے کے تحت اب سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کی کیمپنوں میں دیسی مسنوات فروخت کی جا رہی ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ وزارت داخلہ کا حکم نامہ ہے کہ ہماری کینٹینوں میں اب سودیشی سامان ہی بکے گا اس میں کیا غلط ہے مگر بائی کارٹ وغیرہ صحیح نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی مسنوات کو فروغ دینا ہے اس کا زیادہ استعمال کرنا ہے حکومت ہند چین سے سستہ سامان بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے ناظرین اگرام لائن آف ایکچول کنٹرول پر جنگی صورتحال سایہ فگن ہونے سے لداخ کے لوگوں میں ترہ ترہ کے خدشات اور تحفظات پیدا ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ طرفین کے درمیان جنگ سے مسائل مزید سنگین ہوں گے اور لوگوں کو بھی گونہ گو پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا موسیقی